دوستو آج پچیس جون دو جار چوبیس دن منگلوار چلیے دوستو جانتے ہیں دلی اجادپور منڈی میں آج کا لہسون کا کیا بجار چلا منڈی میں لہسون کی کتنی گاڑی آئیں آج کے کیا کیا ریٹ ہیں جی کیلے جانتے ہیں جی تندر خورنا بائی صاحب کے پاس ہیماچل کا مال آیا تھا بکلیا جی بولی میں پنجاب آیا تھا اور دوستو یہ فارمنگ لہسون بھی آیا اور چنیہ لہسون بھی آئیں چنیہ لہسون کی وہ گاڑی اتری پوری آدھی اس میں کچھ کٹے ہیں وہ رکھے ابھی دیکھے تھے میں نے ادھر رکھے دیکھو اور وہ گاڑی کہاں کی ہے جی کیا بجار چلا جی فارمنگ لہسون بھی آئیں یہی وہ فارمنگ لہسون ہے جو ایک بار دیسیگی سے چار گنا پانچ گنا پہنچ گیا تھا کیونکہ دیسیگی جو ہے گاؤں میں آج بھی پانچ سو چھ سور پہ مل جاتے ہیں دو جار ڈائی جار پہ کلیوں تک پہنچ گیا تھا آج تک منڈی میں سب سے زیادہ بھکنے والی چیجی ہے اس ریٹ میں کبھی کجیوب ادام بھی نہیں بھی کہ اس ریٹ میں فارمنگ لہسون پہنچ گیا تھا چلیے جانتے ہیں آج کا کیا بجار چلا آج کے کیا کیا ریٹ ہے جی پجیسن کی اچھی ہے جی کہاں کہاں کے مال آئے اور بھی کئی باتیں جانے گی جی مہو جی نمسکار جی مہو جی نمسکار جی بڑیا جی آپ سنوات تو گرمی کم ہے گرمی کم ہے مال بھی کم تھا مال بیچ کے بیٹھ گئے تھا تو گرمی کے ساتھ تو کوئی تا پہن گیا تھا کل حال کرہ ہو گیا تھا جادہ ہی گرمی بیانکرمی کل بہت گیا تھا کل کا جو سردہ ہے ابھی تک نہیں ہوتا تھا آنکھیں سوچیں کل گرمی لگ گئی تھی ٹھیک ہے جی پہل نے ریٹ اور گاڑیاں بتا دو ساتھ آٹھ گاڑی ہیں دو گاڑی پنجاب ہے ایک کشمید ہے اور باقی یہ اپنی دو یہ ہمچر ہے اچھا جی اور دو ایم پی ہے اچھا جی مال آج کم آیا جی آٹھ دو گھڑی ہیں کیا بات جی پیچھے تہجی ہو گی کل لوگوں ایک کل ایم پی والے آئے ہوئے تھے اس طرح میں بولی کر کے اٹھا تھا ہن جی دونوں نے کہا جی ڈاؤن ہے اب می کو سمجھ تو آنی جاتا لیکن اب ایک آپ آئے آپ نے کہا بھئی میں ایم آج چل گاؤوں یہ ہو گیا کان تو میں آپ کی بات سن کے اس طرح ہم بول پڑا لیکن بعد میں جب ریپورٹ نے لی تو سمجھے گا پانچ بات ساتھ ساتھ وہ ٹائٹ اچھا جی اور ٹائٹ یہ پہنے پہلے ہی بول رکھا تھا جب آپ کر رہے تھے ایم پی والوں کو پتہ نہیں کیوں اور ابھی انہوں نے وہاں ڈاؤن کر دیا جی کیوں کو میں وہی حیران تھا کی کیا ایسا ہو گا چلو مافی مانگ لو ایم پی والوں سے میں وہ بولے مافی اس کو مانگنی چاہیے میرے کو چلو جی ہم بھی مانگ لے جی گلت پورٹ لیکن کوئی گلت پورٹ دے گا تو اس کو مافی مانگنی چاہیے ٹھیک ہے جی میں تو خود حیران ہو کے بولا تھا میں نے یہی تو بولا تھا میں کہ ایسا کیا ہو گیا یہ ڈاؤن ہوئے پڑے ٹھیک ہے ہمارے کی ضرورت کیا ٹھیک ہے جی میں دو چاہ پانچ گاڑی اگر آپ ہی دیئے ہیں دو نمبر سے چھو چھو دائے گا دو نمبر ولا دائے گا ٹھیک ہے جی اس کیا کہ ہمارے کو مجبود ہو کے کھڑے ہونا ہے ٹھیک ہے جی اور آج کا کیسا محول بڑیا ہے بکریاں اچھی ہیں ڈیمانڈ اچھی ہیں لینے ویسا ہی لگی جی بولی میں دم خم کے ساتھ ہاں ہاں میں میں ایک ہی ٹیمپو تھا یہ ہی ماتھ میں پنجاب پنجاب جی ہے ہاں پنجاب تھا اچھا جی تو آج کے یہ بیٹھا یہ لے جا یہ کون سا لات ہے یہ ایک سو ستہ چلا ہے یہ ایک سو ساٹھ ہے کسمیرہ جی ہے یہ ہی ماتھ چلا ہے پہلے ریٹ بتاو جی کسی کو کام ہو پھر وہ مارے بکباس ریٹ بہو جی ایک دم صحیح ہے نہیں پنجاب کی ریٹ بتا دو جی پنجاب نیچے میں سو اچھا جی اوپر میں ایک سو ستہ اسی تک ایک سو روپے سے لے کر ایک سو اسی تک ایک میری بات تو کجباب دیتے ہیں بہت اچھا مال ہوگا تو دوست ہوگا پنجاب میں ابھی مال کتنے آئے ان کے آلیاں کبھی آئیں گے ابھی ان سنبال کے رکھے میں نہیں ابھی آئیں گے آئیں گے اچھا جی دیو آئیں گے ابھی بہی بہت کچھ بک چکا اور ایسا نہیں کہ کوئی کھالی ہوگے اچھا جی مال ابھی آئے گا آرام آرام سے چلنا اور بہت مجھے آئے گے اور بیس تیس بڑھ چکے ابھی کم سے ہم بھی کم سے ہم بھی جو میرا اکڑا کہتا ہے اچھا جی چاہی نہ آئے نہ آئے بھاڑ میں جائے ہمارا پچاس سے اور بڑھے گا اچھا جی اور یہ بڑھے گا ہی بڑھے گا آج بھی دس دس سبے آج تو تفانی تیجی ہے اچھا جی اور بیدیشوں کی بھی ڈیمانڈیں آنے لگی ایکسپورٹ آگر مانگا گیا اچھا جی امپورٹ تو دو نمبر امپورٹ تو چھوڑو ایکسپورٹ کے آرڈر آ دیں لینے والوں کے ہاں جی تو یہ بہت اچھا سائن دکھ رہا ہے تو اس میں ہمارے کو گھرانے کی جو اتنی ہے ہنگامے سے کام چلے گی آپ نے تین سال ہوگے نجارہ سا باندیا جی اللہ سنوے وہ پار بنا باندیا جی نجارہ آ رہا جی اب تو گروہ کو بیٹھے ہیں وہ گذے ہیں گذے کو پہلوان کی کیسے بنانا ہے وہ سریاں میرے کو دیکھ لو آپ کہ گذے کو اسے پہلوان بنا دیا ٹھیک ہے گھرانہ جی میں کچھ نہیں ہے وہ بیٹھا ہے گذے کو پہلوان بنانے ٹھیک ہے جی صرف یہ ہے کہ آپ کو ایمانداری سے چھلنا ٹھیک ہے جی آپ جب ایمانداری سے چھلیں گے تو وہ آپ کی بات سچ کرنی چالو کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی جس دن مند میں بیمانی آگئی کہ جی میں مالک سٹاک کرلوں یا میں مددہ کر کے سٹاک کرلوں اس کے تیج کر کے بکوا لوں اسی دن سب چیزیں الٹی ہونی چالو ہو جائیں ٹھیک ہے جی آپ اپنے قدم صحیح رکھیں ایمانداری سے چلیں سب وہی صحیح ہوتا ہے تو ابھی پچاس امہ کی پکی تیجی آنے والے پندہ دن کے اندر اور دکھتی ہے ٹھیک ہے جی جس میں کہیں بھی دور دور تک کہیں بھی دور آ بیٹھو اچھا جی میرے گھرہا کھا گیا گھرہا کھا گیا چائے والے چھوٹے چھوٹے ایک دام منا لے تو ابھی کہیں دور تک کوئی ٹنشن نہیں ہے اچھا جی اور نہ ہی نومنس میں آئیے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آج کے ہیمانچل کریٹ بتا ہمانے کھالی ہونی چال ہو گئی دیکھو آج میرے دکان کھالی ہے ہاں جی ہاں جی پیچھے سے مال کم آ دے ہیں پڑتے نہیں ہیں ڈیسپیریٹی ہو دی ہے اس کا ڈیسپیریٹی ہونے کا مطلب ہی یہی ہے ہم کہ آگے کچھ نہ کچھ ہلا ہو دا ہے ٹھیک ہے جی ہے نا جی اس لیے ٹنشن فری ہوئی ہے انہوں نے جتنا مطلب ملے کئی کوئی کبھلات ہے مال اس کو دے دے بھائی ٹھیک ہے جی ہمانچل کے کیا ریٹ شرح ہمانچل بھی سمجھ لیں آپ ایک سو میں گولی کل آئی تھی ایک سو تیس سبے کی بھی کی تھی وہ آج گولی دس رو اوپر ہے ہمانچل میں مال آیا ابھی مال ہے سر کھالی کوئی بھی نہیں ہوا آپ دماغ میں رکھ لیں نہ میں کسی کو میس رائٹ کروں گا مال ادھر تھوڑا بہت ہاتھوں سے نکل گیا مجھوڑی میں کیدھر مال ڈیمیج ہو گئے اچھا جی اگر مال ڈیمیج نہ ہوتے تو مال وہاں بھی تھے ابھی بھی ایسا نہیں کھالی ہو گیا مال سب جگہ ہے لیکن لیمیٹڈ ہے ٹھیک ہے جی کتنے ہیں کہ ہمارے کو ویدیشی مال کی جوڑت نی ہے ٹھیک ہے جی کتنے ہیں اچھا جی اور اس کے کیا آل چالے ہیں جی کسمیر کے بہت بڑی ہے کشمیر کے آل چال کشمیری لوگوں سے پوچھو اچھا جی وہ تو کہہ رہے بس ایک بار آ جاؤ اچھا جی تو اتنے خوش ہے میں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک بار آ جاؤ میں کہہ دو تریخے سے بلایا جاتا ہے کہ تُو ایک بار آ جا فریتے کو دیکھے کے میں یہ کون سا اونگلی بھلا ہے یا پیار بھلا ہے اچھا خوش ہے جی بہت خوش ہے ان کا مال وہیں پہ ایک سو بیس تیس کا ہو گیا اچھا جی اور ان نیٹوں میں ان کو تھوڑا آلام نام سے بیچنا چاہی ہے آگے اور بڑھے گا ٹھیک ہے یعنی یہاں سارے میں ڈیمانڈ ہے ہی ہے اور جہاں مانسون کی برسات آئی جہاں مانسون کی برسات آئی ایک جورسی اور ڈیمانڈ بنے گی لمبی ڈیمانڈ نکھلنی ہے اس کے بارے میں تو بتاؤ جی دیسی کی اسے چار گناہ مہنگ ابھی کوئی ہے یہ یہ ایک سو بیس کا اس نے سارے رکارڈ قیم کر دیا آج تک ایتنے تیج منڈی میں کوئی سمان نہیں بکا جی کوئی سبجی پھروپ نہیں گئی ہم نے بیچا ہم نے بھی جندگی میں نہیں بیچا اچھا جی یہ سمجھ لو ابھی ایک سو بیس تیس کا بکڑا ہے آج کی طریق میں ایسا مال ایسے مال اور اگر یہ ایکسٹرہ موٹا ہوگا تو ڈیڑھ سو ہے اچھا تو بکتا کتنے ہے مال لے کوئی زیادہ لیا ہے پی کپ لیا ہے برکے بک جے گا بک جائے گا اچھا جی دیکھو اس تیم مال آ رہا تھا تو تھوڑا ٹینشن تھا اب مال تھوڑے کم ہو جائیں گے دلی تو یہ بھی بکے گا ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاسودر بھی چنیا پڑا ادھر بھی چنیا پڑا جی چنیا کے آدھ کے چنیا بھی بک رہے ہیں اچھا جی تو چنیا کے ریٹ چنیا دیکھو یہ کالا پیلا ہے تو سو سے ریٹھ سو اور بڑیا مال ہے تو پانسو ساڑھے پانسو چھ سو اچھا جی اور یہ گاڑی کہاں کی ہے یہ کھڑی ہے یہ راجستان کی گاڑی ہے جوا جوا نہیں کھلا ہوا مال ہے ایک منٹ دخائی ہوگی میں چل دوں یہ میرے سے سب کمپنی والے اٹھاتے ہیں جن کو پیلنگ کے لیے چاہیے پیلنگ چھلا ہوا لسن چھلا ہوا چاہیے جو لسن چھلتے ہیں یہ وہ ان کے لئے چاہیے یہ ایسے مال ہو گئے یہ ایم پی کا ہے یہ ہے مال دیکھئے یہ کھڑی دیکھو کتنا بڑی مال ہے کیا بولتے ہیں داتا مال کہتے ہیں یہ چھلنے کے کام آ رہا ہے جس کا جوا بنتا ہے جس کا جوا بنتا ہے پیلڈ گائلک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیلڈ گائلک چھلا ہوا لسن چھل کے بھکتا ہے اچھا جی اچھا تو اس میں جو مارا ہے دانا ہے داگی دانا ہے وہ سب گریڈ اوکے نکل جائے یہ ہے ہی نہیں داگی کچھ بھی نہیں گریڈ ہو کے آیا یہ میری ایک کمپنی ہے فیکٹری فیکٹری والا مانگوا دا اچھا جی وہ مانگوا لیتا ہے تو کتنا مال اٹھا لے گا جی وہ ایسا اس کو کھلو اٹر ہے دوستو پانسو ٹن دے تو آج کا کیا ریٹ ہے جیس کا الگ لگ بھاؤ ہے یہ اولی گاڑی جیسے الگ ہے اس میں بھی کولٹی آیا ہے آپ یہ لگا ہے دانترا مال ستر پر سے لے ہاں جی اور نبے پر پچانوے پر تک بکتا ہے ستر پر سے لے کر پچانوے پر پچانوے پر کلو اچھا ستر پچانوے پر یہ کیا چیز ہے جی یہ جوا ہے جی کشمیر کا کشمیر کا جوا یہ اسری پر کا دیا ہے اچھا جی بکتا جی ہے بھی پورا جبردہ ہاں کھو بکتا جی ابھی بیچ ہے اور یہ دیکھئے کشمید بلوں نے گریڈنگ کہے کے دیا یہ گولی ہو گیا اچھا جی یہ موٹا ہو گیا اس کا دیکھے کتنا بڑیا مال بنا دیا ابھی بھی تھوڑا سا پتی یہ کالی مٹی آگے جب مال نکالتے ہیں ہاں جی اگر اس ٹائم میں اس کو تھوڑا سا سکھا لیں ہاں جی تو اس کا مجھا ہی کچھ ہوگا ایک دم پیور ہمارچل بن جائے گا یہ اچھا جی پیور ہمارچل تو اس کے کیا گریڈوں کے کیا بتایا جی آپ نے جیسے گولی ہیں یہ اس کی گولی نکل گئی اس کا انہوں نے موٹا نکال دیا اچھا جی بس دو گریڈ نکال دیا اور یہ جوان نکل گیا اچھا جی جو ٹوڑ گیا دس کٹے دانتے تھے اچھا جی وہ نکل گئے تو کیا کیا ریٹ ہے جی ان کے ایک بار یہ سمجھ لی جی ایک ہن بتا دو یہ سمجھ لی جی یہ ایسے مال ایک سو پندہ بیس پچیس گولی جی ہے ہاں جی ایسے مال ایک سو پچاس ساٹھ اچھا جی اچھا جی ہاں جی ہڑوی تو یہ کل ملاکے ہر مال کی ڈیمانڈ ہے جی کچھ مرضی ہو جی ہاں جی اور یہ مجھے کی بات میں آپ کو دانا جی ایک بات بتا دوں ہاں جی کہ پھر دوبار سے بتا دوں کہ دلی کسانی منڈی بن دی ہاں جی اب آپ سمجھے چھے مہینے کسانی مال دلی آئیں گے ہی آئیں گے ہم نے پنجاب کا مال اورڑی کسانی بیستے تھے ہاں جی ہریارہ کا مال کسانی مال بیستے تھے ہاں جی اور یو پی کا مال کسانی ہم بیستے تھے ٹھیک ہے جی تین راجیوں کا بیستے ہی تھے ہیمانچال کم آتا تھا تو مہینے کے لیے آتا تھا لیکن ہمانچالوں لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ دلی بھی ساؤت کی منڈیوں کی در پودا سال چلتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہیمانچال آئیڈ آن ہو گیا کشمید آئیڈ آن ہو گیا پانچ راجیے تو آئیڈ آن ہو میں پانچ راجیے کسانی مالوں کے آئیں گے ہی آئیں گے دلی چھے مہینے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ اس سال اگلا سال میں آپ کو دکھا دوں گا کہ راجستان کے بھی کسانی مال بہت آئیں گے اچھا جی راجستان کے بھی کسانی مال بہت آئیں گے اچھا جی آنے والے سال تو لے دے کے آپ کی ڈلی اجادپر منڈی جو کبھی ایک سیلنگ سینٹر کہا جاتا تھا یہ آدھے سال کے لیے کسانی مال کا سینٹر بن گیا جس میں کی کئی بھار کی پارٹیاں جو ڈریکٹ آ دی ہیں جیسے یہ پارٹی ہے یہ جو گاڑی کھڑی ہے جو دارتا مال اٹھاتے تھے یہ وہاں سے اٹھاتے تھے انہوں نے اس سال میں سے کہا آٹھویں نو بھی گاڑی ہے وہ لے دے مال ٹھیک ہے جی وہ کہا تھا میں سیٹیسوائیڈ ہوں بھائی دول پہ اگر میں کو بھارا ہی تو ایکسٹر پڑھا تھا دو تین پہ چلے گا ٹھیک ہے جی لیکن میرے کو پتہ تو ہے مال بڑیا آگا ہے گریڈنگ آگا ہے آپ کی تسلی سے ہوکے آگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو وہ بھی اس کو سیٹیسوائیڈ ہے بھائی وہ کہا تھا میں پہلے اپنا ڈڑکا بیستا تھا وہ وہاں پہ اپنا خیچہ بھی کہتا تھا تین مہینے تین دن دکھنا پانچ دکھنا آنا جانا کہ وہ میں کو اس سے سستہ یہ پڑھتا تھا ٹھیک ہے جی کہ آپ کے بدو سے مال آگا ہے بڑیا آگا تو یہ چھے مینے کون کون سے ہو گئے جی آپ لگا لیں اپریل سے چال ہو جائی ہے اپریل مائی جون جولائی اگست ٹھیک ہے جی سپٹیمبر تک آپ سمجھیں ہم کسانی مال دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ پاری مال ہو گئے سپٹیمبر سے اکٹوبر سے پھر وہ ایم پی چال ہو جاتا ہے راجسہ یہ چال ہو جاتا تھا ٹھیک ہے جی اور سٹاک جو کہتے ہیں ان کے مال چال ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں گے ہم دیکھیں ایک آدمی اگر نہیں اٹھا تو چھے ٹھوکے جائیں گے میں تو جم مر جیاں میری تو ویڈیو چند سے کبھی بڑھتی نہیں اوروں کے پاس ویڈیو بنایں گے آپ سائن لینٹ کر کے بنا تو میری بھی ویڈیو پہ ایدھر بھی دیا اوز دین دیکھو میرے کو نویڈا ہوں نویڈا بلا لیا تھا بھائی سامنے ان سے آپ دیکھو میں آپ کو بتاؤ سوریش منچندہ جی سے نا دلی پیار ہے اور وہ اپنے حق سے بلا بھی لیتے ہیں اب آپ کو کوئی میری سے دوشک نہیں ہے آپ دو بھائی ہو ان سے ایک پیار کیا ہے سب سے پہلا انٹریو اس آدمی نے میرا لیا تھا اس سے چھے سال کا ٹھیک ہے جی اور ان کا چھے مہینے تین مہینے دو مہینے میں ایک انٹریو ہوتا تھا وہ انٹریو جاتا تھا تین لاکھ چائے لاکھ ویوز جاتے تھے ٹھیک ہے جی پیچھے انہوں نے بند گئی دیا تھا اب انہوں نے دوبارہ چھے لکھے انہوں نے کہا بھائی تیری ضرورت ہے ٹھیک ہے جی جس سمی ضرورت ہے میں آجا ہوں انہوں نے کہا تو آجا میں کہی میں آجا ہوں حالانکہ میں وہ دن پورا دن گھراب گیا ٹھیک ہے جی جانا آنا آسان نہیں دو گھنٹہ جانے میں لگتا ہے اور واپسی میں تین گھنٹہ لگتا ہے ٹھیک ہے جی جہاں پیار ہے وہاں کوئی دکھے نہیں اور انٹریو بھی ایک گھنٹہ اٹھالا مینٹ کا انٹریو ہوئے ہو جو کل انہوں نے ڈالا ہے نیٹ پہ تو اس میں بھی میں نے بہت سدھی بھی باتیں دکھی ہیں کہ جس میں آپ دیکھئے گا انٹریو آپ کو اس میں آنند آئے گا انٹریو چلی ہے دیکھیں گے دنیا بات باہو جی بہت سکریہ جی دوستو ہے بائی صاحب کی دکان کا ایڈرس ہے جی ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے ان کا بارہ مہینے سپیسل دو تو لہسن کا ہی کام ہے اے ایک اٹھن اپنے میں دول دیو دو بیم